اور اب خبر تفصیل سے دہلی میں جمع کشمیر بی جے پی کور گروپ کی میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں کئی اہم ایشیوز پر چرچہ ہو سکتی ہے خاص کر جمع کشمیر اسمبلی انتخابات پر اس میٹنگ میں بات ہو سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کور کمیٹی کی میٹنگ اور اس حوالے سے مانا جا رہا ہے کہ خاص کر جمع کشمیر اسمبلی انتخابات کے حوالے سے چرچہ ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کافی عرصے سے جمع کشمیر سے یہ مانگ آ رہی ہے اس حوال کیا جا رہا ہے کہ جمع کشمیر میں اسمبلی انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے ہیں بار بار اپوزیشن کے لیڈران جو ہے بی جے پی پر حملہ ور ہوتی رہی ہے اسمبلی انتخابات کو لے کر کے کہ کیا وجہ ہے کہ بی جے پی جمع کشمیر میں انتخابات نہیں کرا رہی ہے جبکہ بی جے پی کا بار بار اس پر یہی بیان آتا رہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں الیکشنز کرانے کے لیے انتخابات کرانے کے لیے لیکن یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کر رہے گا آخری جو فیصلہ ہے کب ہوگا کب نہیں ہوگا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے لیکن اپوزیشن لیڈران چاہے وہ پی ڈی پی ہو یا پھر نیشنل کانفرنس اور کانگریس سب کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی جو سنٹرل گارمنٹ ہے وہ چاہے تو انتخابات کرا سکتی ہے لیکن وہ کرانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں جمع کشمیر میں ان کو ہار کا ڈر ہے یہی وجہ ہے کہ انسیمبلی انتخابات نہیں کرا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بی جے پی کا ہمیشہ یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے روٹ لیول پر بوت لیول پر جا کر اپنے کیڑر کو مضبوط کیا ہم بالکل ایلیکشن کے لیے تیار ہیں بلی میں ایک بڑی بیٹھک بھارتی انتہ پارٹی کی کور گروپ کی ہونے والی ہے زیادہ باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جمع کشمیر کے پور مکمانتری کوندر گوپتا جی سر یہ جو میٹنگ ہے کتنی مہاتپور ہے اور کس طرح کا جنڈا ہے میٹنگیں جو بھی ہوتی ہیں مہاتپور نہیں ہوتی ہیں کہ انہیں مشیوں کو لے کر کے اس میں بات کی جاتی ہے تو سبھاوک بات ہے کہ جمع کشمیر میں جس پرکار سے آمن چین شانتی ابھی آئی ہے اب آگے کا جو پروسس ہے وہ بھی جاری کرنا ہے اس کا کارن سے سمیہ سمیہ پر ہمارے جو لیڈرشیپ ہے وہ ہمیں بلاتی ہے تو اسی سندھر میں یہ بیٹھک کی جاری ہے کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں بھی ویشیر طور پر جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کافی زور لگا رہی ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جو لیڈرز ہیں وہ بھی کافی شامل ہو رہے ہیں تو چناؤ کو لے کر کے کس طرح کی تیاریاں آپ لوگ کی ہیں کیونکہ جو ابھی دیکھیں حالات دیکھیں تو جمع کشمیر کے حالات میں بہتری آئی بھارتیانتہ پارٹی پہلے سے بھی زیادہ اچھے ماردن سے جیتے گی اور ہمیں وشواس ہے کہ ہم اپنی کارگردگی پر جو ہماری کندر سرکار دوارہ اچھے کیے گئے کام ہیں اس میں ہم جیتیں گے اور سرکار بنائیں گے ابھی دیکھیں تو جس طریقے سے جو پنچائت کے چناؤں ہونے ہیں فنگر پالکہ کے چناؤں ہو رہے ہیں خبر آ رہی ہے کہ دوہزار چوبیس کے بعد ہو سکتے ہیں اس طرح کے چناؤں تو کیا اس سے کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک میسیج جو ہے وہ الگ طرح کا جا رہا ہے ایسا نہیں ابھی جو چیز ابھی تیع نہیں ہے اس کے بارے میں اس پرکار سے کرنا پروسس جاری ہے ابھی جو لسٹیں جاری کرنا اس کے بعد نئے موٹس بننا یہ سب تیجھے ہوئی ہیں تو جب بھی الیکشن کمیشن یا سٹیٹ الیکشن کمیشن اس پر اپنی رائے دے گا نوٹیٹیشن جاری کرے گا سبھی پارٹیا الیکشن لنے کو تیار ہیں تو مجھے رگتا ہے کہ ہم کیونکہ آپ کی جانکاری کے لئے پورے دیش میں تیرہ بار الیکشن ہو گئے اسمبلی کے اور لوکل بوڈیز کے لیکن ہمارے جمہو کشمیر میں چار یا پانچ بار الیکشن ہوئے تو ہم نے پلیٹیکل پروسس جو بنایا ہے سیونٹی تھرڈ سیونٹی فورت آمینڈمنٹس کو لوکل بوڈیز میں اورپن چیتوں میں لائے جمہو کشمیر کے لوگوں نے پہلی بار جیرہ پرشد کیا ہوتی ہے اس کو جانا ہے تو ہم تو لوکتان تک پر قیامی بشواس کرتے ہیں تو اب بھاتیمتہ پارٹی کی اندر سرکار نے اس کو وہاں پر لاغو کیا ہے بی جے پی کتنی آشوست ہے کہ جب وہ چناؤں میں جائے گی تو پورے طور سے نہ صرف مضبوط ہوگی اور دوسری طرف سے جو نیشنل کانفرنس کانگریس پارٹی جس طریقے سے لگاتار کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو چیلنج کر رہے ہیں لگاتار کہ چناؤں میں آئیے چناؤں میں آئیے بی جے پی کا ڈر انہیں کہیں نہ کہیں ستا رہا ہے تب ہی ان کا گھٹ بندن بنا ہے آفس میں اس سے پہلے وہ لوگ سرکاروں میں رہے ہیں لگ لگ لڑتے تھے آج یہ صاف جائر ہوتا ہے کہ بی جے پی کا ڈر ان کو کہیں نہ کہیں ہے مہت برشکریہ تو صاف طور پر آج کی بیٹھک جو ہے وہ بہت مہتپور ہے اور دیکھا جائے تو کس طریقے سے جمہو کشمیر کی جو پرستیتیاں بہتر ہوئی ہیں اور آگے کا پولٹیکل پروسس کیا ہوگا اس کو لے کر کے کوئی بڑی گھوشنا کی امید تمام لوگ کر رہے ہیں امید کی جانی چاہیے کہ جمہو کشمیر کی جو آگے کا پروسس ہے جو پولٹیکل پروسس ہے اس پر کوئی کتنی بڑی گھوشنا ہوتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمروان سونو منڈل کے ساتھ خورم شہزاد نیوزیٹین ڈلی تو آپ کو بتا دیں کی آپ کو بتا دیں کی بی جے پی جو ہے میٹنگ کر رہی ہیں اور اس میٹنگ میں کئی اہم ایشوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے جب ہم بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر اسمبلی انتخابات کی تو لمبے عرصے سے جو مانگ چل رہی تھی کہ جمہو کشمیر میں انتخابات ہونے چاہیے اسمبلی انتخابات ہونے چاہیے اب اس میٹنگ کے ذریعے ایک امید کی کرن جو ہے وہ جاگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا اب جمہو کشمیر میں الیکشن قریب ہے اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو جمہو کشمیر بی جے پی کی یہ کور گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہے ایسے میں کیا بڑا فیصلہ سامنے آئے گا یہی انتظار ہے سب کو کہ دیکھا جائے کیا جمہو کشمیر کی اسمبلی انتخابات کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جاتا ہے اس میٹنگ میں کی نہیں لمبے عرصے سے یہ مانگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جب دوہزار اٹھارہ میں اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی جمہو کشمیر میں اس کے بعد سے ہی ابھی تک جمہو کشمیر میں ایک الیکٹڈ گارمنٹ نہیں ہے اور اب جو ہے اب یہ مانگ جو ہے تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے جمہو کشمیر سے بھی کی اسمبلی انتخابات ہونی چاہیے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے حالانکہ اس حوالے سے بیانبازی بھی کافی ہوتی رہی ہے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی ال جی کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ انتظامیہ سے ال جی گارننس سے یہاں پر خوش ہے برحال آگے بڑھتے ہیں سری نگر کی خصوصی ٹاجہ عدالت نے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ اور خوریت کے دس رہنماؤں کی زمانت کے درخواست مسترد کر دی ہے جنہیں پاکستان میں ہینڈلرز کی ہدایت پر کام کرنے کی الزام میں یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر مقدمہ درج کیا گیا ہے ان لوگوں پر الزام ہے کہ یہ بین کی گئی تنظیموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے بھارت نے اقویم متحدہ میں ایک بار پھر پاکستان پر تنقید کی قائم متحدہ کی جنڈرل اسمبلی کے اٹھتروے اجلاس کے دوران ملک کی فرسٹ سیکریٹری پی گہلوت نے کہا کہ پاکستان عادتاً مجرم بن چکا ہے اس کا مقصد بھارت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا بن گیا ہے پاکستان کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ قائم متحدہ میں اٹھانے پر پی گہلوت نے کہا کہ پاکستان بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے اپنا گھر ٹھی کریں پاکستان کی جانب پاکستان اٹھانے ہ tendنیہ پوں چیز کامٹم میر saden esca پیشنگ پاکستان پیشنگ پاکستان 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 پیشنگ پاکستان 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 بود ویدفو پاکستان کو کروچھا جایت لایتک هرمی ریتر مرگیزی دیماغیتی جو اگرم مقبر بکرون گرنز ہے تبکیشتر یکی بڑا کرچکی روی تیوامی مردی دوری قرنی بیشتی وارس لایتکت کری تومی بیشتر دوری تکیشتر قرنجان تیوامی کشتر تعلق دوری تکیشتر کی بیشتر طرح باہم دیوارہ کے لئے دیوارے کے لئے دیوارے میں پاکستان کے سورے میں جانہی تحرمیت سے کی طلب کی تحرمیت تحرمیتے ہیں مجموونی نظر پاکستان کے لئے مجھے کام کے عبری ایک بھی تحرمیت سے بھی قوشتان کی ایک داخلتا ہے جسی کی قوشتان پاکستان میں رسولتے ہیں اور مجھے ایک دیکھتے ہیں اس کا تحرمیت زیادہ پاکستان کا ایک داخل ہے ٹھیک ہے پاکستانی فوج اور وہاں کی پولس افغان مہاجرین کو پریشان کر رہی ہے حد تو یہ ہے کہ وہ قید افغان بچوں کو بھی حراسہ کر رہے ہیں اور یہ سب انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں خالستان کے حامیوں کو کینیڈین حکومت کی حمایت پر مشتہل شیف سینا ڈوگرا فرنٹ نے آج جمعوں میں زبردست احتجاج کیا جسنٹ روجو کے خلاف نارے لگاتے ہوئے مظاہرین نے دہشت گردی کا دوہرہ میار اپنانے پر تنقید کی مظاہری نے مطالبہ کیا کہ کینیڈا کو جی ٹوینٹی کی فہرے سے ہی نکال دیا جانا چاہیے خالستان کا سمرتھن کرنے پہ جسٹین پوڑو کے خلاف آج شیف سینا ڈوگرا فرنٹ کی طرف سے پوٹس کیا گیا ہے جمعوں میں اور ان لوگوں کا گسہ اس بات پہ ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ جس طہاں سے کھلے عام جو خالستان سمرتھک ہیں ان کا جو سپورٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ یہاں لوگوں کو یہ قطعی برداش نہیں ہے اس کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے شیف سینا ڈوگرا فرنٹ نے آج یہ جمعوں میں پروٹسٹ کیا گیا ہے اور جسٹین ٹوڑو کے خلاف نارب آجی کی گئی ہے کیا کہیں گے جسٹین ٹوڑو کے بارے میں جو خالستان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ارے جسٹین ٹوڑو کو جب حردیب سنگھ نیجر کو مار دیا گیا اس کو بڑی یاد آئی لیکن میں جسٹین ٹوڑو سے کچھ سوال کرنے کا پریس کرنا چاہتا ہوں دوزار بیس پاکستان کی کریمہ بلوچ ارے پاکستان کی کریمہ بلوچ جب بلوچستانیوں کے سمرتھن کے اندر کناڈا کے اندر تھی تب اس کو وہاں کی ایجنسیز نے جو پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو مار دیا تب تو آپ کو کوئی کشن نہیں ہوا لیکن نجا کیونکہ خالستانی تھا نجا کیونکہ ان کے ووٹ آپ نے لینے تھے سیاسی دکان چلانے کا آپ کا ارادہ تھا تب تو آپ کو بڑی یاد آئی لیکن پینٹاگان ڈیفنس سینٹر کہ ادھکاریوں نے جب بڑا سپسٹ کر دیا کہ جسٹین ٹروڈو کو اپنی گلتی کا سدھار کرنے کا امریکہ نے بھی کہہ دیا اسٹریلیا نے بھی کہہ دیا باقی کنٹریز نے بھی کہہ دیا کہ یہ پچھ سیاست چلانے کی نہیں ہے یہ پچھ اگروادیوں سے لڑنے کی ہے تب ان کو یہ بھاشا سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم سب مل کر کے اگرواد کے ویرود کے اندر ہیں اور ویرودی کوئی بھی ہوگا جو اگرواد کا سمرتن کرے گا وہ جی ٹونٹی کے اندر نہیں رہنے والا ہے جی ٹونٹی سے نشکاسد کیا جائے جسٹین ٹروڈو کو اور کینیڈا گورنمنٹ کو کیونکہ انہوں نے جس طرح سے خالستان سمرتکوں کا سپورٹ کیا ہے ووٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے یہ کہتا ہی برداشت نہیں ہے اور دوہرہ چلتر جو ہے وہ جسٹین ٹروڈو کا سامنے آ چکا ہے کمیمنٹ چاند کے ساتھ راجن ویڈ نیو سیٹن جمعوں تو آپ کو بتا دے کہ جب کشمیر بی جی پی کی کور کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے شروع ہو چکے اور اس حوالے سے مزید جانکاری ہمیں خورم دے رہے ہیں ہمارے نوائندے خورم یہ بتائیں کہ اس میٹنگ میں مانا جارہا ہے کہ اسمبلی الیکشن کے حوالے سے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں باتچیت ہو سکتی ہے تو اس وقت آپ کو کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے باتچیت ہو سکتے ہیں لوگ ہیں وہ اس میٹنگ میں شامل ہیں اور اگر دیکھیں جس طریقے کا محول رہا ہے اس محول کو اگر آپ جس طریقے سے دیکھیں کہ کس طریقے سے جمہو کشمیر میں چناؤ کو لے کر کے لگاتار سیاست ہو رہی ہے ویفقش لگاتار دواو بنا رہا ہے کہ جب جمہو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے تو آکے جمہو کشمیر میں چناؤ کیوں نہیں ہوتے یہ ایک بڑا مدہ بن کر اوبرا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے حالانکہ ابھی جب جمہو کشمیر سے پہلے ہماری باتچیت ہوئی تھی اس میں ایجنڈا صاف طور پر جو ہے صاف نہیں تھا لیکن جس طریقے سے تمام لوگوں کو جمہو کشمیر کے تمام میتاؤں کو یہاں پر بلایا گیا اسے صاف ہے کہ ایک کوئی بڑا جو ہے میسیج اور بڑی جو مدہ ہے اس پر باتچیت کی جائے گی اور ظاہر سے بات ہے کینڈری گرہ منتری امیشا کیونکہ میٹنگ لے رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ چناؤں کو لے کر لگتار بات ہوتی رہی اسٹیڈوٹ کو لے کر لگتار بات ہوتی رہی اور دوہزار چوبیس کا چناؤں بھی جو ہے وہ قریب ہے اور بھارتی اندہ پارٹی نے کمر کس لی ہے چاہے پی ام موڈی ہوں چاہے گرہ منتری امیشا ہوں یا دوسری لیڈرز ہوں لگتار کمپیننگ کے موڈ میں ہیں اور الگ الگ اسٹیٹس میں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی رنڈیتی تیار کرنے کی کوشش یا بھی بی جے پی کے پاس لوگ سبا کو اگر دیکھیں تو جمعہ کشمی میں صرف دو سیٹے ہیں تو کس طرح سے تین ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے ان تمام سیٹوں کو بنا کر رکھا جا سکتا ہے اور کن مددوں پر آگے جایا جا سکتا ہے کیسے بارچندہ پارٹی اور مزید بہتر کر سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو لے کر آگ چرچہ ہونے کی امید ہے اگر اس سے آگے پڑھ کر دیکھیں تو جس طریقے کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کو اور جواب تو حالا کہ سرکار کی طرف سے دیا گیا تھا کہ صحیح وقت آنے پر اور جس طریقے سے صحیح وقت آنے پر نہ صرف وہاں پر الیکشن ہوں گے بلکہ وہاں پر جو ریاست کا درجہ ہے وہ بھی بہال کر دیا جائے گا تو سرکار کے پاس ایک بڑا ایجنڈا ہے کیونکہ جب بھی کوئی پولٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جمہو کشمیر میں ویدان سبح چناؤں کو لے کر لگاتار بات ہو رہی ہے دوسری طرف نگر پالکہ کے بھی چناؤں ہونے ہیں تو ان تمام چناؤں کو لے کر کہ کیا بڑا ایجنڈا تیار کیا سکتا ہے کہ ان مددوب کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے ابھی لگاتار جو ہے میٹنگ چل رہی ہے خود ال جی موجود ہیں جے پی نڈا جو راشتی ادیاکش ہیں بھارتین دا پارٹی کے وہ موجود ہیں گرہ منتری موجود ہیں رویندر رہنا جو جمہو کشمیر بی جے پی کے ادیاکش ہیں وہ موجود ہیں تو تمام بڑے چہرے یہاں پر موجود ہیں اور کوئی بڑا اعلان ہونے کی جو ہے امیت کی جا رہی ہے بلکل خورم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بڑے چہرے جو ہے اس میٹنگ میں ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اسمبلی الیکشنز کی جمہو کشمیر میں تو کئی سوالوں کے گھیرے میں بی جے پی رہی ہے اپوزشن نے کئی سوال کیے ہیں اس دوران بی جے پی سے کی انتخابات کب ہوں گے اب یہ بھی جو ہے مانا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی اہم بات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور یہ کی کیا سٹیٹھوڈ کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ تمام در سوالوں کے گھیرے میں جو ہمیشہ بی جے پی رہی ہے تو اس بار سمجھا جائے کہ بڑے چہرے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کشمیر کے لیڈرز اس میں شامل ہے تو ایک اسمبلی الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی جو ہے اس سب میں ایناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے بلکل دیکھئے زاہر سی بات ہے جب کوئی پولٹیکل پارٹی ملتی ہے تمام بڑے چہرے ملتے ہیں اسٹیٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر لگتار اس بات کا دباؤ ہو کہ کب یہاں پر انتخابات ہوں گے کب چناؤ اور الیکشن ہوگا یہاں پر تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال جو ہے ضرور کھڑا ہوتا ہے اور زاہر سی بات ہے کہ مرکز سے ہی فیصلہ ہونا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں حالہ کہ باردیندہ پارٹی ضرور کہتی رہی کہ ہم انتخابات کے لئے چناؤ کے لئے ہم ہمیشہ تیار ہیں لیکن اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے لیکن سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس میں کند سرکار کی طرف سے کررنس بھی ایک اہم نقطہ ہوتا ہے ایک اہم پیلو ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آج اس پورے مدے پر ضرور چرچہ ہونے کی امید ہے اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے دوہزار چوبیس کے انتخابات ہونے ہیں اس میں کون کون سی یوجناہ ہیں کس طریقے سے تمام یوجناہوں کو جمہو کشمیر کے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے کتنی پروگریس ہوئی ہے اور کس طریقے سے انویسمنٹ کا جو بھارتیندہ پارٹی نے لگتار اس کے بارے میں کہا ہے کہ انویسمنٹ جو ہے بڑے پیمانے پر جمہو کشمیر میں انویسمنٹ آیا ہے جی ٹوئنٹی ہوا ہے وہاں پر جو جو سیاہ ہیں جو وہاں پر ٹورسٹ ہیں وہ کس طرح کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر پہنچے ہیں یہ تمام باتیں ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح سپریم کورٹ میں اور ویسے بھی میڈیا میں بھارتیندہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یا پھر ایل جی منو سینہ ان کے طرف سے لگتار یہ بیان آتا رہتا ہے کہ کس طریقے کا بدلہ ہوا ہے کس طریقے سے پتھر بازی کم ہوئی ہے کس طریقے سے لوگوں تک جو جو یوجنائے ہیں جو اسکیمز ہیں وہ سیدھے طور کے ان کے فائدے حاصل ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر دیکھیں تو جو گھسپیٹ کی گھٹنائے ہیں وہ کس طریقے سے کم ہوئی ہیں تو بلکل کھرم بیجنبی کی طرف سے جو ہے ہمیشہ سے یہ ایک فیرس رہی ہے جو وہ پریزنٹ کرتے آ رہے ہیں کہ جو مکشمین میں کیا کیا بدلاؤ آئے ہیں خاص طور سے اگرسٹ انیس کے بعد سے کیا کیا بدلاؤ دیکھے گئے ہیں وہ ہمیشہ سے ہی بیجی پی اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں رہی ہے اس بیچ جیسا کہ آپ نے کہا لوکل باڈیز کا الیکشن بھی ہے لوگ سبح کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں تو کئی مددوں پر بات تو ہونی ہے تیاریوں کے حوالے سے بھی برحال میٹنگ ابھی جاری ہے خورم آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھے آپ سے پھر رابطہ کریں گے فیلحال کے لیے آپ کا بہر شکریہ آگے پڑھتے ہیں کلگام میں آج سی پی آئی ایم کی یوت ونگ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری سمارٹ میٹرز نصب کرنے اور نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ مبینہ دور کھلوار کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا جو مکشمی ڈیموکریٹک یوت فیڈریشن کے لیڈران اور ورگروں نے احتجاجی جلوس قضب کلگام سے نکالا اور منی سیکٹریٹ میں اختتام پذیر ہوا فیڈریشن نے ڈی سی کلگام کو ایک میمرینڈم بھی پیش کیا اس طریقے سے ڈی بے ڈے ڈی بے ڈے کو سائل لائن کیا جا رہا ہے اوائیڈ کیا جا رہا ہے اور ہمارے یوت کو جو بھی ویکنسز ہماری یہی ڈیمانڈ ہے آج گورنمنٹ کے پاس جتنے بھی ویکنسیز ہیں فارس ٹریک بیشس پہ ان کو لائے جائے اور جو بھی برتیا ہے ان کو ٹیزی میں عمل اس میں لائے جائے اور یہ سالوں تک نہ رہنا چاہے سالوں میں ویٹنگ ریشٹس ہے باقی رہ پر کھیل آیا اور دوسری بات وہ بھی ٹرانسپیرنسی کرپشن کے بغیر ہونا چاہے ٹرانسپیرنسی میں ہونی چاہے وہ اور دوسری بات سمارٹ میٹرز کی جہاں تک ہم نے بات کی ہے کہ یہ گریب لوگ ہے سمارٹ میٹرز ابھی ہم وہی نہیں کر سکتے ہیں جو بھی ابھی نارمل ان کا بل آرہا ہے وہ ہم نہیں برپا رہے ہیں تو سمارٹ میٹرز کان کی بات ہے پردیش یوت کانگریس نے آج جمہوں کے باہو فوٹ علاقوں سے ایک دستخطی مہم شروع کی تاکہ جمہ کشمیر میں فری اسمبلی انتخابات کے نقاط کے مطالبے پر زور دیا جا سکے پردیش یوت کانگریس یونٹ کے صدر آکاش بھارت اور دیگر کے تحت یہ دستخطی مہم اس مطالبے کے ساتھ شروع کی کہ مرکزی حکومت مزید آخری نہ کرے اور فوری طور پر اسمبلی انتخابات کے نقاط کا اعلان کرے بی وی وائی سی لیڈر کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر میں منتخب حکومت کی عدم موجودگی کی وجہ سے جمہ کشمیر میں رہنے والا ہر شخص پریشانی کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ کانگریس اور اس کا یوت ونگ جمہ کشمیر یو ٹی بھر میں اس طرح کی دستخطی مہیموں کا انقاط کرے گا اور حکومت سے لوگوں کی حقیقی اومنگوں پر پورا اترنے اور جمہ کشمیر میں جمہوری عمل کو بہال کرنے پر زور دے گا بتانا چاہتے اس سکنیچر کیمپین کے مادہم سے کہ جمہ کشمیر کے لوگ خوش نہیں ہیں جمہ کشمیر کے لوگ چناب چاہتے ہیں اور جمہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اس میں بلکل پریشان چل رہے ہیں اور ان سب کو جتنے بھی مدعے ہیں ان سب کو کلب کر کے ہم نے اس سکنیچر کیمپین لانچ کی ہے جو پورے جمہ کشمیر میں چلے گی اور اس سے یہ میسیج جو ایڈمیسٹریشن کو دیا جائے گا بولیٹر میں فیل حال اتنا ہی پر آپ دیکھ کریں نیوزٹین جمہ کشمیر لداخی ماجل آداب